الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہائیت بارک بین بہت باخبر ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور جو اندہ بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تُو نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں اے نبی آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرقین کی طرف دھیان نہ دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں اور مشرقین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو کالی دیں گے اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مقصود نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آیت نمبر 116 اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کی اولادیں ٹھرا رکھی ہیں جیسے یہود و انسارہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے حالانکہ وہ ان باتوں سے پاک ہے البقرہ 116 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا اور وہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے یہ بھی حق نہیں پہنچتا ابن آدم کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ میں نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ان باتوں سے پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی یا اولاد ہو صحیح البخاری التفسیر باپ آٹھ حدیث نمبر چار چار آٹھ تو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ